السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صوفیانہ عمل کہ آپ کا کاروبار نہیں چلتا ہے آپ کی دکان نہیں چلتی ہے کہ آپ کے دکان پر گراہک نہیں آتے ہیں اگر آتے ہیں تو وہ سمان نہیں خریدتے ہیں یا آپ کوئی بزنس کرتے ہیں بزنس آپ کا نہیں چل پا رہا ہے یا آپ جو ہے کسی سے ڈیلنگ وغیرہ کرتے ہیں پروپٹی کا کام کرتے ہیں وہ کام نہیں چل پا رہا یا آپ ڈاکٹر ہیں آپ کے پاس مریض نہیں آتے ہیں یا آپ حقیب ہیں آپ کے پاس بھی مریض نہیں آتے ہیں یا آپ وکیل ہیں آپ کو جو ہے زیادہ کیسس نہیں ملتے ہیں تو الحمدللہ ڈاکٹر وکیل حکمہ اور وکل تاجران کے لیے دکاندار حضرات کے لیے بزنس مین کے لیے آج جو عمل اور طریقہ میں پیش کر رہا ہوں جو تعویز میں آج آپ کو بتانے والوں بہت خاص پاورفل مجرب عمل مجرب تعویز ہے خاص ہے زیادہ یہ یوٹیوب پر پہلی بار پیش کیا جارہا ہے میں گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں آپ پورے یوٹیوب پر سرچ کر لیجی گا انشاءاللہ یہ عمل آپ کو ہرگز نہیں ملے گا بہت پیارا خوبصورت ویڈیو ہے آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو دلی سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسری لوگ فائدہ حاصل کر سکیں آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود والا آئیکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری حرانی والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہی تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر کسی کے دکان نہیں چلتی ہو دفتر یا کاروبار وغیرہ اس کا بندہ ہوا ہو بند کر دیا گیا ہو کسی وجہ سے جہاں کاروبار نہ چلتا ہو لاکھ کوشش اور محنس سے بھی جو ہے کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی ہو تو جو آج میں عمل آپ کو بتانے کے لیے جاروں الحمدللہ اللہ کے حکم سے جو ہے غیبی مدد ملے گی اسباب پیدا ہوں گے اور کاروبار میں خوب ترقی ہوگی اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جو تعویز آپ کو میں بتاؤں گا وہ تعویز جب تک آپ کی نقش پر آپ کی دفتر میں آپ کے جو ہے کاروبار کی جگہ پر لگا رہے گا کسی بھی قسم کا جو ہے سخیر جادو نظرِ بد کا اثر نہیں ہوگا چلیے آپ ترقیب میں جو ہے آپ کو بتا دیتے ہوں سب سے پہلے آپ کو جو ہے عمل اس طریقے سے ہے کہ آپ کو سفید کاغذ پر یہ آپ کو نقش لکھنے ہیں ٹوئنٹی فور ٹھیک ہے نقش جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے لکھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں عمل کا طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں اس طریقے سے جو ہے آپ کو یہ ڈبا بنانا ہے بنانے کے بعد جو ہے آپ کو ڈبے کے ہی اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے پھر لا الہ الا انت سبحانکا انی کونتو من اغوالی میں لکھنا ہے پھر ڈبل ون کاف پھر ترپل ون پھر ترپل زیرو پھر نائن پھر توہ حمزہ لام نون واو آپ کو لکھ دینا ہے بس اس طریقے سے جو ہے آپ کو چوبیس نقش لکھنے ہیں لکھنے کب ہیں جیسے ہی چاند نظر آجائے تو چاند نظر آنے کے تین دن گزرنے کے بعد جمعہ عرات کے دن لکھ سکتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج نکل جائے اس کے بیس منٹ کے بعد اس کے علاوہ جو ہے جمعہ کے دن آپ لے سکتے ہیں دس بجے سے لے کے گیارہ بجے تک اس کے علاوہ آپ پیر کے دن لکھ سکتے ہیں صبح آٹھ بجے سے لے کر کے نو بجے تک ان تعویزوں کو جو ہے چوبیس نقش جو ہے آپ لکھ لیجئے گا سفید کاغذ پر الگ الگ ٹکڑوں پر لکھنے کے بعد جو ہے اب ایک کلو دو سو پچاس گرام جو ہے آپ کو آٹھا لینا ہے آٹھا لینے کے بعد میں جو ہے گونڈ کر کے جو ہے اس کے اکیس برابر برابر وزن کے جو ہے آپ کو پیلے بنا لینے ہر پیلے میں جو ہے آپ کو ایک ایک نقش بند کر کے ہے نا ایک ایک نقش جو ہے آپ کو رہ دینے کا ہے پیک کر دینے کا ہے اور ہر پیلے پر صرف اکیس بار یہ اشعار پڑھنا ہے جو اب آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یا ہست خضر یا مست خضر جو چلے خضر کی آن ہند سند کوٹ نگر تھی لے آئو میری دکان ایک بار اور پڑھ کے سناتا ہوں یا ہست خضر یا مست خضر جو چلے خضر کی آن ہند سند کوٹ نگر تھی لے آئو میری دکان اس اشعار کو آپ کو ہر پیلے پر 21 مرتبہ یعنی کہ 21 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے 21 پیلے ہیں تو ہر پیلے پر 21 مرتبہ پڑھنا ہے 22 مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ 21 پیلے ہیں تو آپ کو 21 مرتبہ یہ اشعار آپ کو پڑھ دینا ہے پڑھنے کے بعد دریا میں پیلے آپ کو ڈال دینا ہے ایسی جگہ پر کہ جہاں پر مچھلی وغیرہ ہوں پھر واپس اپنی دکان دفتر یا کاروبار کی جگہ پر جو ہے آپ کو آ جانا ہے وہاں آ کر کہ جو ہے آپ کو لعبان کا بخور روشن کرنا ہے یعنی کہ لعبان لینا ہے لینے کے بعد جو ہے کوئلی کی آگ جلانا ہے اس کی دھنی اپنی پوری دکان کے اندر جو ہے کر دینے کا ہے پھر اس کے بعد میں باقی جو تین نقش آپ کے بچے ہیں اکیس نقش آپ نے دریہ میں ڈال دیئے اب تین نقش آپ کو پاس بچے ہیں تو ان میں سے ایک کو دکان یا دفتر کے اندر بلکل سامنے اونچی جگہ پر جہاں آنے والوں کی نظریں پڑتی ہیں وہاں آپ کو فرم کرا کر کے لٹکا دینے کا ہے باقی جو دو نقش بچے تو ان دو نقشوں کو دائیں اور بائیں طرف دیوار پر بلند جگہ اونچی جگہ پر جو ہے آپ کو لٹکا دینے کا ہے اب کچھ دیر بیٹھ کر وہیں یہ شعر پڑھیں ٹھیک ہے جو شعر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آپ نے پہلے پڑھا تھا یا ہست خضر یا مست خضر جو چلے خضر کی آن ہند سند کورٹ نگر تین لے آئے ہو میری دکان تو یہ آپ کو جو ہے دکان پر یا اپنی کاروبار کی جگہ پر جو ہے بیٹھ کر کے جو ہے آپ کو کسرت کے ساتھ جو ہے پڑھتے رہنا ہے پھر اسی شعر کو جو ہے بلا تعداد چلتے فرتے کاروبار کی جگہ پر بیٹھے ہوئے یا چلتے ہوئے آپ کو پڑھتے رہنا ہے اس عمل سے وہ تمام لوگ جن کا واسطہ اکثر عوام الناس ہے یعنی کہ پبلک سے پڑھتا ہے مثلا ڈاکٹر حکمہ دکاندار تاجران وغیرہ سب حضرات کریں گے تو انشاء اللہ العظیر سب کو یقصہ فائدہ ملے گا اللہ کے فضل سے کاروبار پر اگر بندشیں ہوں گی تو بندشیں ٹوٹ جائیں گی گراہک اگر نہیں آتے ہوں گے تو گراہک آنے لگیں گے اگر آپ کو کوئی پروبلم ہوگی تو الحمدللہ وہ پروبلم بھی ختم ہو جائے گی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بات میری پوری سمجھ گئے ہوں گے مکمل طریقے سے میں نے آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھا دیا ہے اب کچھ آپ کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمارے اس نمبر پر کانٹیکٹ کر کے آپ یہ ہم سے کروا کر کے بھی منگوا سکتے ہیں بہت ہی پیارا خوبصورت ویڈیو ہے آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو دلسلائی کر کے آگے ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسری لوگ فائدہ حاصل کرسکے آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو لال کرر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں سات موجود والا آئیکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالی آپ کے راب کی پریوار کے حفاظت فرمائے السلام علیکم اللہ حافظ